ان آسوں کو بھی دیکھر زیاو تابانی تمہاری راہ کی محراب میں جلاتا ہوں میں زخم زخم ہوں بے شک تمہارے لیے لہکتے جھولتے پھولوں کے گیت گاتا ہوں ہیلو ریڈیو جامعہ میں محمد حفاظت علی انساری بول رہا ہوں جی بتائیں حفاظت علی جی کہاں سے بیان فرما رہے ہیں آپ نحرل پلیس میں بول رہا ہوں اچھا نحرل پلیس میں ہیں آپ جی بتائیں ایک دن اور آپ سے بات ہوئی تھے جی جی بتائیں اور ایک اور مجھے فرماس کرنا تھا جی بتائیں ایک منی بیگم کی آواز میں جو بڑا ہی میں مطلب اچھے انداز میں گایا ہے انہوں نے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بار پلیس کریں اب ہم سنواتے ہیں آپ کو ایک اور بہت امدہ غزل شاہدہ پروین کی آواز میں داکھ کا کلام موسیقا موسیقا موسیقی 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 گزر رہے ہیں عجب مرخلوں سے دیتا 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 سکھر کی آس تو ہے زندگی کی حاصل میں ہی وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں کبھی کبھی جو تیرے قلب میں گزارے تھے کبھی کبھی جو تیرے قلب میں گزارے تھے اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں مجھے یہ دے ہے تیری یار مجھے یہ دے ہے تیری یار مجھے یہ دے ہے تیری یار کئی دنوں سے تبی اک میری نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں میرا علاج میرے چارا گھر کے پاس نہیں وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں کبھی کبھی جو تیرے قلب میں گزارے تھے اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے کئی دنوں سے تبیت میری اداس نہیں ابھی آپ سن رہے تھے شاہدہ پرمین کی آواز میں داغ تہلوی کا کلام ہلو ریڈیو جامعہ ہلو ہلو شاہد بولا ہوں جی شاہد بتائیں میں مجھے غزت سننی ہے کون سے غزت سننی ہے چیز ہے کیا جانم یہ جان بھی تمہاری ہے چیز ہے کیا جانم کس نے گائی ہے یہ شاہد بالی سابو کر کے نام شاہد بالی سابو غزلے گاتے ہیں جی ہاں جی ہاں کسی پرائیویٹ آلبم کی ہے کیا جی پرائیویٹ آلبم کی ہے کیا نام ہے اس آلبم کا آلبم کا نام تو میرے گزارت اچھا نہیں آدھ ہے کوئی بات نہیں جی ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس ہوگی تو ضرور سنوا دیں گے نہیں تو پھر آپ کوئی آپشن بھی ہمیں دیجئے کہ اگر یہ نہ مل پائے تو پھر کون سے غزل آپ کی نظر کی جائے تو پھر کوئی ریشما کی ضرور چلا دیجئے گا کوئی سی بھی اچھا ریشما کی پھر کوئی سی بھی ہاں جی بہت شکریہ کال کرنے کا آپ سن رہے ہیں جامیہ کمیونٹی ریڈیو نائنٹی پوائنٹ فور میگا ہرڈز پر میں ہوں آپ کے ساتھ فرزانہ اور یہ بسم غزل ہے آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں میں اس بسم میں اور آپ سے برابر کہتی رہتی ہوں کہ آپ اپنے فرمائشیں بھی نوٹ کراتے رہیں اور ہمیں کال بھی کریں ہلو ریڈیو جامیہ اسلام علیکم میں ندیم بول رہا ہوں ندیم بول رہے ہیں زاکر نگر سے ندیم بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں کس کی آواز میں ہے آپ ہی نے تو سنایا تاں پتلے مہینے آج طریق اچھا آپ کو اتنا یاد ہے ماشاءاللہ کمال ہے ہمارے لسنرز کے ماشاءاللہ اس قدر بازوق سماتے ہیں اور اتنا شوق سے سنتے ہیں کہ آپ کو تاریخ تک یاد رہتی ہے بھئی دو ہزار چھے سے سن رہے ہیں آپ اچھا تو بڑی اچھی بات ہے جی تو آپ بہت دن سے سن رہے ہیں ہمارے بڑے پرانے لسنر ہیں کیا نام بتایا آپ نے اپنا ندیم احمد ندیم آپ اکثر کال کرتے ہیں ریڈیو جامیہ کبھی 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 کرتے ہیں غزلوں کا آپ کو شوق ہے ہاں ہاں بہت شوق ہے ٹھیک ہے جیب کوشش کر کے آپ کو سنوا دیں گے بہت بہت شکریہ ندیم آپ کا کال کرنے کا آپ سبھی لسنرز جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں اپنے رائے ہمیں بتاتے رہیں ہم آپ کو چھے چھے غزلیں سنواتے رہیں گے یہی ہماری منشاہ ہوتی ہے ہلو ریڈیو جامیہ ہلو مجھے غزل سننا اتا اللہ کی آواز میں کون سے غزل سننا چاہتے ہیں جی کوئی سے بھی سنا دیں کوئی سے بھی سنا دیں مطلب کوئی فرق ہی نہیں ہے ایک میں دوسری میں تیسری میں کوئی فرق نہیں نظر آتا جی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے اچھا یاد نہیں آ رہی ہے ہممم سب کچھ بھول گئے ہاں اور نیراتی آپ کو سنواتے ہیں بہت ہی امدہ آواز میں بہت ہی بہترین کلام اور بہت ہی پرانے غزل لیکن شاید یہ جو پرانی باتیں ہوتی ہیں نا اولڈ اس گولڈ کہا جاتا ہے پرانی چیزیں ہمیشہ دل کو چھوکے جاتی ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی تلاش آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے گا جلترنگ تار جیسی تھر تھراتی دلکش مخملی رومانی اور میٹھی آواز کے مالک تلت محمود جیہاں یہ مخملی آواز ہندوستان کے اس بڑے گلوکار کی ہے اس بڑے سنگر کی ہے جنہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے ہر دھڑکتے دل کو اپنی آواز کے ارداش یعنی کہ اپنی آواز کی کمپن سے چھوا چوبیس فروری انیس سو چوبیس کو لکنوں میں پیدا ہوئے تلت محمود کو بچپن سے ہی سنگید کا شوق تھا اور وہ خدادات صلاحیت کے مالک تھے انہوں نے کبھی گائیکی کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن صرف اپنی شوق کی وجہ سے انہوں نے آل انڈیا ریڈیو لکنوں پر غزل گانا شروع کیا جب ان کی عمر صرف سترہ سال کی تھی اس وقت انہوں نے میر اور جگر بڑے بڑے استادوں کے کلام کو چاشنی بخشی اور ہم سب کے دلوں کو چھوا پیش ہے نمونہ کلام ملاحظہ فرمائیے بھوتی امدہ غزل فیاض حاشمی کی موسیقی بناتا ہوں تصریر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی ایک خواب سے دیکھا ہے تابیر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی بے درد محبت کا اتنا سا ہے اپسانہ بے درد محبت کا اتنا سا ہے اپسانہ نظروں سے ملی نظریں تصویر میں ہو گیا دیوانا اب دل کے بہننے کی تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی دن بھر کے لیے میری دنیا میں چلے آؤ دن بھر کے لیے میری دنیا میں چلے آؤ ترسی ہوئی آنکھوں کو پھر شکل دکھا جاؤ مجھ سے تو میری سگلی تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر بناتا ہوں ابھی آپ محضوظ ہو رہے تھے تلت محمود کی آواز میں بہت خوبصورت غزل کے ساتھ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی ایک خواب سے دیکھا ہے تابیر نہیں بنتی آوازوں کے ڈھلتے اُبرتے پیکر انسانی جذبات کی کہانیاں اور انہی کہانیوں سے چنم لیتے ہوئے کچھ قصے اور انہی قصوں سے جھاکتے ہوئے کردار اور جناب موسیقی کے دھنوں پر جب پھوٹتے ہیں آپ شارت جوان ہوتی ہے یہ بس 90.4 میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں جامعہ کمیونٹی ریڈیو فرزانہ کے ساتھ ہلو ریڈیو جامعہ جی بتائیں غزل سننی ہے کون سے غزل موسیقی پتہ رکھانی کوئی غزل سنا بھی کوئی اسی بھی غزل ان کے سنوا دیں ٹھیک ہے آپ کے اپنے کوئی پسند نہیں ہے یا ان کی آواز میں آپ کو کوئی بھی غزل اچھی لگتی ہے جی ہاں کوئی غزل اچھا غزلوں کی فرمائشوں کے علاوہ بھی تو کچھ بتایا کریں جی غزلوں کی فرمائشوں کے علاوہ بھی کوئی بات بتایا کریں کوئی پیغام سوسائیٹی کے نام کیا کریں کوئی اور اچھی بات بتایا کریں پروگرام کے سلسلے کو لے کر کوئی بات کیا کریں آپ کا پرام اچھا لگتا سننے میں ٹھیک ہے اچھا جو ان کو کچھ نہیں ملا تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ پروگرام اچھا لگنے لگا بہت بہت شکریہ آپ کا سنواتے ہیں آپ کو انوب چلوٹا کی آواز میں بہت ہی خوبصورت غزل ہر شم مبجھی رفتہ رفتہ بہت شکریہ 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 موسیقی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شم اب جی رفتہ رفتہ برسوں میں مراسم بنتے ہیں لمحوں میں پھلا کیا ٹوٹیں گے برسوں میں مراسم بنتے ہیں لمحوں میں پھلا کیا ٹوٹیں گے تُو مجھ سے پچھڑنا چاہے تو دیوار اٹھا دھیرے دھیرے ہر شم اب جی رفتہ رفتہ ہر خواب لٹا دھیرے دھیرے شیشا نہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شم اب جی رفتہ رفتہ موسیقی احساس ہوا بربادی کا جب سارے گھر میں بھولوڑی احساس ہوا بربادی کا جب سارے گھر میں بھولوڑی آئی ہے ہمارے آنگن میں پت جھڑ کی ہوا دھیرے دھیرے ہر شم اب جی رفتہ رفتہ ہر خواب لٹا دھیرے دھیرے شیشا نہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شم اب جی رفتہ رفتہ موسیقی 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 وہ ہاتھ پرائے ہو بھی گئے اب دور کا رشتہ ہے تیسر وہ ہاتھ پرائے ہو بھی گئے اب دور کا رشتہ ہے تیسر آتی ہے میری تنہائی میں خوشبو اہنا دھیرے دھیرے ہر شم بجی رفتا رفتا ہر خاب لٹا دھیرے دھیرے شیشانہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شم بجی رفتا رفتا ہر خاب لٹا دھیرے دھیرے شیشانہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شم بجی رفتا 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 گستاخ تھا اے شمہ تُو نے جان ہی لے لی ذرا گستاخ تھا اے شمہ تُو نے جان ہی لے لی پتنگا تھا کہاں سے سیکھتا آداب محفل کے ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا قیسر کا کلام انوب چلوٹا کی آواز میں انوب چلوٹا کی خاصیت ہے کہ بہت اچھے بھجن گائک ہیں لیکن جب وہ غزلک آتے ہیں تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کی اسی گائکی کی جھلک محسوس ہوتی ہے ابھی آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا شیشانہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہلو ریڈیو جامعہ آئے بھی وہ گئے بھی وہ لوخت مفصانہ ہو گیا شیشانہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے جی ہاں دل کا تو کام ہی ٹوٹنا ہے ٹوٹتا رہتا ہے لیکن جناب انہی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی کرچیوں کو پھر سے یکجہ کیجئے پھر سے آگے بڑھئے کیونکہ زندگی کا کام ہے آگے بڑھتے جانا اور پوزیٹیو آؤٹلوک کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت سی ہو جاتی ہے ہلو ریڈیو جامعہ ہلو ہلو جی بتائیے میرا نام وینود ہے جی وینود بتائیں نمسکار نمسکار مہم بھرپنا کا نیو فرنس کولنے سے بولو جی بتائیے میرا آپ کی آواز بڑی اچھی رکھتی ہے ہاں بہت اچھی لگتی ہے چلیں تو بڑی اچھی بات ہے اور ہمیں پتا سب سکون کب ملتا ہے جب آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں بتاتے ہیں اور کوئی اپنی بات بھی رکھتے ہیں میں نے پرس ٹائم ریڈیو جامعہ ریڈیو کے بارے مجھے پتا نہیں تھا اچھا کب سے سن رہے ہیں آپ میں نے پرس ٹائم اس کو آم کیا اس ٹائم کو آج آج ہی سنا ہے آپ نے آفٹر نون میں اچھا روز سنتے ہیں آپ بڑی اچھی بات ہے ہمارے پروگرام کو تو اس سے بڑی جلہ ملتی ہے اور بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے بڑی ہم کو ہمت ملتی ہے اور حوصلہ افزائی جو آپ لوگ کرتے ہیں تو اس سے تو ہمارا پروگرام اور بھی اس میں کچھ چار چاند سے لگ جاتے ہیں آپ کی کول سے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ اس میں چار چاند لگے رہے ہیں ہماری بھی اس کا ہے کہ ایک پروگرام اچھا کامیہ وہ تکتے ہو آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر کریں گے ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے مگر دعاوں کے سہارے تو انسان بہت دور تک نکل جاتا ہے نام میون کو پتا کرنا کہ اپنبری پروگرام یہ دیلی آتا ہے جی ڈیلی آتا ہے جی بتائیے جگجید سنگھ کی آواز میں جگجید سنگھ کی آواز میں کسی فلم کی غزل ہے نا جی 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 میں دیکھ لوں گی سنوا دوں گی جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور اب آخیر میں ایک اور غزل بیگم اختر کی آواز میں بہت امدہ بیگم اختر کی آواز اور آپ کے دل کے تاروں کو چھوٹا ہوا احساس موسیقی 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 چیرے راشن دیکھا ہے محفل 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 بھونج ہو چکے ہیں گلشن گلشن دیکھا ہے کس کو دیکھے کس کو نہ دیکھے پھول بھی ہیں کلیاں بھی مگر جس سے لگائی آنکھوں سی کو دل کا دشمن دیکھا ہے جل سے لگائی آنکھوں سی کو جل سے رنگ بہارے صبح غلستان کیا دیکھے وہ دیوانا جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گلشن دیکھا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا